بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کبل وید اشار امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو دنیا اور آقرت کی ہر خوشی دے اور سب بے اولاد لوگوں کو اولاد دے اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی شروعات تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ آج میں سب سے پہلے اشار کو سٹوڑی سنائی اس کے بعد اشار نے مجھے سٹوڑی سنا کر ہی چھوڑی تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور آج کا سنڈے کا بلوگ ہمارا چھوٹا سا ہے تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو فل واج کرنا سکیپ مت کرنا اور چلتے ہیں اپنے بلوگ کی طرف تو یہ دیکھیں جی شاہر لے کر آ رہی ہے آئس کریم باہر سے تو آئس سنڈے تھا اس کو چھوٹی ہے فلڈے اور یہ رام سے کھیل رہی ہے اور وہ آئس کریم کھڑا ہے رکشے میں اس نے آئس کریم جو فریج ہے اس میں لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی شاہر آدم جا رہے ہیں کام پر تو یہاں دوپہر کے بجرے ہیں ڈھائی تو یہ ڈھائی وچے پورے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں واپس اور یہاں پر دیکھیں جی یہ میں نے تھوڑا سا کیمرہ پھڑکی میں سے باہی نکالا اور پوری گلی ہماری نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور وہ جا رہے ہیں آدل تو آج بہت پیاری اور اچھی ہوا چل رہی ہے دوپ تو کافی زیادہ ہے لیکن ہوا بھی اچھی چل رہی ہے ٹھنڈی ہے ہوا تو آج موسم کافی اچھا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سامنے والا جو گھر کھلا ہوئے ہیں نا یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یہ رینٹ پر رہتے تھے یہاں پر اور آج یہ اپنا گھر شیفٹ کر رہے ہیں یہاں سے اسی گھنے کے اینڈ پر تو یہ دیکھیں تو اس کے بعد جی آگے ہیں یہ چلی والا تو ہمارے تو سارا دین گلی میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا اور اشارل کی موجہ لگی رہتی ہیں تو یہ کہہ رہی تھی میں نے چلی کھانی ہے تو اس نے چلی لے کر کھا لی ہے اور یہ دیکھیں گرم گرم اس کے پاس چلی ہیں اور یہ نکال کر سب کو دے رہا ہے گلی میں جو اس سے لینے آیا تو بہت مزے کی ہوتی ہے یہ چلی تو جو جو کھاتا ہے اور اس کو جو جو اپنی زبان میں بولتے ہیں وہ بتانا ہم تو پنجابی میں اس کو چلی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک اور ریڈی والا ہے یہ ریڈی والا نہیں ہے یہ ہمارے تو سامنے والے ہیں یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے نمک ملچ والا ڈپے اور یہ دروت کی چیزیں ریڈی کے اپنے گھروں میں شفٹ کر رہے ہیں تو نیا گھر لیا ہے تو یہاں پر میں بنا آ رہی ہوں جی اربی چکن تو اربی چکن کی جو ریسپی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے پہلے ہی تو اگر آپ لوگوں نے وہ ریسپی دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لینک دے دوں گی اس کا تو آپ لوگ وہاں سے جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو پر جا سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی ریسپی لے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم رات کا کھانا کھانے لگے ہیں میں اور اشاءال آدل گھر پر نہیں ہے تو اس لیے ہم دونوں نے اپنے لئے روٹی بنائی ہے اور یہ دیکھیں اربی اور چکن کے ساتھ ہم روٹی کھانے لگے ہیں یہاں پر اشاءال اور میں اور ہم نے دیسی گھیل گایا روٹیوں کو تو بہت مزے کی یہ اربی بنی تھی اور ساتھ میں روٹیاں اور آپ لوگوں نے کھانی ہے تو آ جائیں یہ دیکھیں اشاءال کھا رہی ہے اور ساتھ میں میں بھی سٹارٹ کروں گی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں کھلے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا دیں آج کی روٹین کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ہماری آج کی روٹین اچھی لگے تو وہ ہمارے چینل پر لائک کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن کو ضرور کلک کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تاک پہن سکے اور ویڈیو کو skip مت کرنا فول واج کرنا اچھا ماں اچھا ماں ہاں جی H A and D H A and D Hand Hand Foot F Double O T ایک من مما F Double O T Foot foot X ہنا ہم B مومن زیادہ میں کوشش پڑھنا نہیں سنے نہیں پڑھا لکھا ہنا B B B یہ یہ ہے D O D O D O ڈبل L ڈول ڈول آگے جوز کا G اس کو پکے کہنے پھو بھو ماں J ایک منہ J U I C E جووز اس کو ٹوائز کہنے ہلا T Leon Mums ڈول Mums ڈول Mums Mums ڈول ننی بار بھی اپنا بستہ اٹھائے ہوئے تھکے ہوئے قطموں سے گھر جانے والے راستے پر سر جکائے چلی جا رہی تھی سر پر رکھی ہوئی ٹوپیز دھوپ سے بچنے کے لیے ناکافی تھی لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوک تھا اسی شوک میں وہ اپنے گھر سے اتنی دور پیدل چل کر جاتی تھی پانی کی بوتل میں تھوڑا سا پانی ابھی باقی تھا بار بھی کا گلہ خوشک ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ چند قطموں پر واقعہ جو برگت کا پرانہ درخت ہے اس کے نیچے تھوڑی دیر رکھ کر پانی بھی پی لوں گی اور درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر سستا بھی لوں گی اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور بوتل کا ڈکن کھول کر جیسے ہی پانی پینے لگی تو اس سے ایک آواز آئی اے اچھی لڑکی تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو میں صدیوں سے پیاسا ہوں بار بھی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا پاس کوئی موجود نہ تھا لیکن وہ ڈری نہیں کیونکہ امی نے بتایا تھا کہ بچوں کو ہمیشہ بہادر بن کر رہنا چاہیے اس نے پوچھا کون ہے کس نے پانی پینا ہے جواب میں آواز آئی میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دو یہ تو درخت بول رہا ہے بار بھی کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی وہ بھی گھر سے دور تھا چوٹی سی کہانی بھی نہیں میں نے سنانی کیونکہ آپ میری طرف دھیان نہیں کر رہی تو پھر میں کیوں سنا ہوں آپ کو اپنا ٹائم کیوں سایا کروں کون سی کہانی نہیں میں نہیں سنا ہوں گی یہ دیکھیں جی ختم ہو چکی ہے کہانی یہاں پڑی شال فاتما مجھے تنگ کر رہی تھی اس وجہ سے میں نے کہانی چھوڑ دی ہے تو یہ دیکھیں یہ جوڑ بول دی ہے لڑکی یہ میں لڑکی ہوں ماما نہیں ہوں ماما دو ہے لڑکی تو ہے نا ماما دو ہے لڑکی تو ہے نا چلو سات پتے کھیل دیا سات پتے کھوڑ دیا ہے لڑکی تو ہے نا ایک پڑھانی اور راجہ راکے تھے وہ خوشی خوشی جب رہنے لگے تو راجہ کو سو گے رات کو تو بڑا امہ کا پیارا سک چھوٹا ملچہ کا بے پھر میں تھا جب وہ آدھات کو سونے لگے سات سیمیوں کو سفان کی باز آئی جب بھی وہ آیا سفان جب بھی یہ آنا لگا وہ سفان تو تب بھی انہوں کو دردر بازنگوں کی باز آئی پھر جب باری سونے لگے تو انہوں نے کہا باری سونے لگے تو جب وہ سو گے تو جونسا ننے ایک انہوں دیفاس تیکی بل کی چاپی تھی وہ رڑکی اس کا بہت پسانت کر دی کیونکہ وہاں بہت سار پر گیا یہ بھی ابھی ہے نا مہا کہانی ہاں جی آپ نے جو اپنے سے برانی ہے وہی کہانی ہو نہیں ہے ہم نے جو چنانی ہے وہ تو کہانی نہیں ہو نہیں ہے نا یہ بھی جو کیا ماما جب وہ سفان آیا تو جب وہ جب وہ جب وہ جب وہ پڑھیا ہو جی تو وہ بہت جب وہ کھولا جلدی جلدی لئی 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 اندر جا کے چاہت پڑھیا ان کے بعد چاہت پڑھیا اور جب وہ آئی جب وہ رانی اٹھی اور آ جا ہوتا رانی پاک جب رانی اٹھا جب وہ دیکھ میں لگی تو جب اس نے دیکھیں جا ہوتا